بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدیم کہتے ہیں لیٹ سیلری، چھٹی کی سیلری اور سیلری کے اوپر ٹیکس یہ تین ایسی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ لوگ اس بارے میں اکثر ہی کنفیوز رہتے ہیں تو تینوں چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل آپ کو میں سمجھا ہوں گا سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے چھٹی کی سیلری پہ کمپنیز کا رول ہوتے ہیں کہ آپ کو چھٹی دیتے ہیں ایک سال بعد یا دو سال بعد پھر آپ کے جو کانٹریکٹ ہے اس پر منشن ہوتا ہے کہ آپ کو چھٹی سال بعد ملے گی یا پھر دو سال بعد ملے گی ساتھ میں یہ بھی منشن ہوتا ہے کہ آپ کو ٹکٹ ملے گی یا نہیں ملے گی کیونکہ سعودی لیبرلا کے مطابق جو ائر ٹکٹ ہے وہ شامل نہیں ہوتی اگر آپ کے کمپنی نے کانٹریکٹ میں نہیں لکھا ہوا یا پھر آپ کے کمپنی کا یہ اصول نہیں ہے کہ وہ ٹکٹ نہیں دیتے اگر وہ ٹکٹ نہیں دیتے تو آپ ایز پر لیبرلا ان سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے ہاں اگر لکھا ہوا ہے یا پھر کمپنی کا اپنا طریقہ یہ ہے کہ ہر بندے کو وہ ٹکٹ دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو دے دیں سیلری کا جو لوگ جن لوگوں کی چھٹی ہے ایک سال بعد اگر وہ چھٹی نہیں جاتے تو ایسی صورت میں ان کو جو سیلری ہوگی ان کی چھٹی کی وہ ملے گی ڈبل یہ ہے قانون اب اگر کمپنی میں کام کرتے ہوئے آپ کو پانچ سال کا عرصہ گزر چکا ہے تو پھر آپ کی چھٹی ہر سال تیس دن بنتی ہے اور اگر آپ نئے ہیں ابھی آپ کو کسی بھی کمپنی میں پانچ سال پورے نہیں ہوئے تو پھر آپ کی سالانہ جو چھٹی بنتی ہے وہ بنتی ہے اکیس دن یہ ہے سعودی لیبر لوگ اب اس سے ہٹ کے کچھ کمپنیز کے اپنے اصول بھی ہوتے ہیں جس طرح میں نے سیلری کے بارے میں بتایا چھٹی کے حوالے سے بھی ہر کمپنی کے اپنے ہی اصول ہوتے ہیں کچھ کمپنیز ہیں وہ چھٹی دیتے ہیں آپ کو سال بعد چالیس دن کچھ دیتے ہیں اکیس دن کچھ دیتے ہیں تیس دن کچھ دو سال کے بعد مہینہ دو مہینے لیکن لیبر لوگ یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو منیمم چھٹی ہے ایک سال بعد وہ ہے اکیس دن اگر آپ کو پانچ سال مکمل نہیں ہوئے اگر کمپنی میں پانچ سال مکمل ہو گئے ہیں تو پھر آپ کی سالانہ چھٹی ہے وہ ہے تیس دن اب کام کی وجہ سے آپ کی کمپنی نے آپ سے کہا جی آپ چھٹی نہیں جائے یا پھر آپ خود نہیں جانا چاہ رہے تو ایسی صورت میں جو آپ کی چھٹی بنتی ہے اکیس دن بنتی ہے یا تیس دن بنتی ہے اور آپ کی جو نارمل سیلری ہے ایک بندہ ہے اس کی سیلری ہے تین ہزار ریال اور اس کو چھٹی بھی تیس دن بنتی ہے تو اسے اس چھٹی کے بدلے میں تین نہیں بلکہ چھ ہزار ریال ملے گا اور اس میں ایک اور بھی بہت اہم چیز ہے کہ آپ چھٹی نہیں جا رہے آپ چھٹی کے پیسے لے رہی ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو اپنے الانسز بھی ملیں گے یہ نہیں ہے کہ آپ کی بیسک سیلری ملے گی بلکہ آپ کی ٹوٹل سیلری اس میں آپ کا ٹرانسپورٹ بھی ہو سکتا ہے میڈیکل بھی ہو سکتا ہے ہوم الانسز بھی ہو سکتا ہے تو سارے جو آپ کے ریگولر الانسز ہیں وہ ملا کے پھر آپ کو ملیں گے جلتے ہیں نیکسٹ کے چھٹی پر ٹیکس یہ اکثری خبر وائرل رہتی ہے اور پہلے بھی تقریباً آج سے کافی عرصہ پہلے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ سعودی عربیہ کے جانب سے اور وزارت العمل کی جانب سے ایک کلیرلی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سیلری آپ کی کتنی ہی کیوں نہ ہو آپ کی سیلری سے جو ٹیکس ہے وہ نہیں کٹے گا کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ لگ گیا ہے سیلری پہ اور ٹیکس کٹے گا آپ کی سیلری پہ کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے اور چلتے ہیں تھرڈ سٹیپ کے جانب کہ آپ کی سیلری جو آپ کو لیٹ ملتی ہے اس میں بھی ایک چیز ہے جو اکثر لوگ غلط کرتے ہیں اب قانون یہ ہے کہ آپ کو اگر تین مہینہ لگتار کمپنی یا کفیل نے سیلری نہیں دی اس کے خلاف کیس کر کے آپ پیسی بھی لے سکتے ہیں دوسری جگہ پہ نکل کفالہ بھی کروا سکتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مثلا ایک کمپنی کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں آپ کی سیلری ہے تین ہزار ریال آپ کی کمپنی نے سسٹم میں جو آپ کی سیلری آن رین ریجسٹر کی ہو یہ ہو سکتا ہے وہ بارہ تیرہ سو ریال ہو اب کمپنی آپ کو ہر مہینہ سیلری نہیں دے رہی اگر آپ کو کمپنی ایک سیلری دے دے پوری تو کمپنی کا جو سسٹم ہے جو آن لین آپ کا ریکارڈ ہے اس کے مطابق اگر آپ کو ایک سیلری دے دیتی ہے کمپنی تو یوں سمجھیں کہ آن لین سسٹم میں آپ کی تین سیلریز آپ کو مل گئی ہے یہ بہت زیادہ لوگ اس چیز سے دھوکہ کھاتے ہیں سب سے پہلے یہ اپنا کلیر کر لیں کہ آپ کے آن لین سیلری ہے کتنی کانٹریکٹ پر لکھی ہوئی کتنی ہے وہ آپ تامینات اجتماعیہ پر جا کے دیکھ سکتے ہیں گوسی پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں یا کیوہ پر جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو کانٹریکٹ لیٹر ہے اس پر دیکھ سکتے ہیں تو اس میں جو آپ کی سیلری لکھی ہوئی ہے اصل میں وہ سیلری یہ ہے اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں ہر مہینے تو سیلری نہیں مل رہی تین مہینے بعد جا کے ایک سیلری مل رہی ہے تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار تین مہینے تو ہمیں سیلری ملی نہیں ہے ابھی ایک ملی ہے لیکن کمپنی نے اپنے کاغذ سیدھے کیا ہوتے ہیں کیونکہ آن لین آپ کی سیلری لکھی ہی تھوڑی ہے تو وہ ایک سیلری دے کے آپ کو وہاں پہ تین مہینے کے لیے وہ بری و ذمہ ہو جاتے ہیں اس لیے جنہوں نے نقل کفالہ کروانا ہوتا ہے جنہوں نے کوئی کیس کرنا ہوتا ہے یہ اس طرح کا آپ کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس چیز کا پہلے آپ کو دیان رکھنا ہوگا ادروائز یہ آپ کو نقصان میں لے جائے گا باقی سیلری کا لیٹ ہونا یا پھر آپ کا کامہ ختم ہونا اور باقی جتنی بھی معاملات ہیں چینل پر ویڈیوز موجود ہیں آپ چینل کو وزٹ کریں اور انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ معلوماتی ویڈیوز ملیں گے اپنی دعاں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم